بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ہیلتھ میزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خالق کائنات نے اس دنیا کی پیدا کردہ تمام چیزیں صرف اور صرف انسان کے لئے تخلیق کی ہیں انسان کی نگاہ جس چیز کو کم تر اور حکیر جانتی اور دیکھتی ہے لیکن جب وہی نگاہ نگاہ تحقیق کو جستجو بن کر کونوں مقاں کی چیزوں کو دیکھتی ہے تو پھر دنیا میں اسے ہر چیز خزانہ نظر آتی ہے آج ہیلتھ میزی کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان مخفی خزانوں میں سے ایک ایسے خزانے کا جس کے فوائد اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ خزانہ ہے مکعی کے پودے کا ایک نہائی تھی فالتو سمجھ کر پھینک دیا جانے والا حصہ ناظرین مکعی کے پودے کا گاس مویشیوں کی مرغوب گزہ ہے جبکہ اس کے پھل کو چھلی یا بٹے کے نام سے جانا جاتا ہے اکثر اس کو بون کر بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور پاپکورن تو آپ نے ضرور کھائے ہوں گے یہ بھی مکعی کی چھلی کے پکے ہوئے دانوں سے ہی بنائے جاتے ہیں اور آج کل تو ہمارے شہروں کی سڑکوں کے کنارے اکثر تھیلوں اور ریڈیوں پر سبز چھلکوں والی مکعی کی چھلیوں کے درمیان لکڑی کے برادے والی انگیٹی کے اندر بھوننے سے پہلے مکعی کی چھلی سے سبز چھلکے اتار کر پھینکنے کے ساتھ ساتھ چھلی سے چپکے ہوئے اس کے نرم ریشمی بال بھی نکال کر پھینک دیا جاتے ہیں مگر شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چھلی کے ان ریشمی بالوں کو مکعی کے تمام اجزاء پر فوقیت حاصل ہے مکعی کے بٹے جا چھلی کے بالوں کو کون سل کون ہیر اور مکعی کی داڑی بھی کہا جاتا ہے اور طبع جنانی میں تو مکعی کے بال بہت سے امراض کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ قدرت نے مکعی کے بالوں کو پروٹین، کاربو ہائیڈریٹس، وائٹمنز، منرلز اور فائبر جیسے مفید اور موسر اجزاء سے برپور نوازہ ہے اس لیے ان کو شوگر، ہارٹ اٹیک، جسمانی تکاوت، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مکعی کے بالوں کو تازہ اور خوش کر کے دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ مکعی کے تازہ بالوں کو ائر ٹائٹ برتن میں ڈال کر ریفریجریٹر میں رکھ دیں تو دو ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں اور اگر خوش کر کے سٹور کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ عرصے تک ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے مکعی کے بالوں کو کھانے کی بجائے ان کے فوائے سے مصفید ہونے کے لیے ان کی چائے یا کھوہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے ناظرین مکعی کے شاندار فوائے جاننے کے بعد اس کی چائے بنانے کا مکمل طریقہ اور کن لوگوں کے اس سے پرہیز کرنی چاہیے یہ سب ویڈیو کے آخرے حصے میں دیکھنا نہ بولیے گا مکعی کے بال پشاب کی نالی کی سوزش میں انٹی انفلامیٹری ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور پشاب کی نالی کی اندر کوٹنگ کرتے ہوئے جیلن اور ایریٹیشن کو ختم کرتے ہیں مکعی کے بالوں کی چائے استعمال کرنے سے نہ صرف مسانے اور پشاب کی نالی کی سوجن ختم کرنے میں مدد ملتی ہے بلکہ آپ کو پشاب کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور پشاب کی نالی میں بیکٹیریا پیدا ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یوٹی اے انفیکشن سے نجات حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے مکعی کے بالوں کی چائے زمانے قدیم سے قدرتی لیکن طاقتور پشاب آور ایجنٹ کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے وہ افراج جب بچے جن کو رات کو اپنے پشاب پر کنٹرول نہ ہو اور بستر پر پشاب کرنے کی عادت ہو ان کو رات سونے سے چار پانچ گھنٹے پہلے دن کے وقت اس چائے کا استعمال کروانا چاہیے اس چائے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جسم سے فال توپانی اور کچرے کو خارج کر کے بہت سی پچیدگیوں اور خطرناک بیماریوں سے بچاتی ہے اس چائے کی ان خوبیوں کی وجہ سے اس کو وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین ریمڈی کی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین مجودہ دور میں گردے کا سب سے بڑا مرض گردے کی پتھری یا مسانے کی پتھری ہے جبکہ مکعی کے بال گردے کے امراض کے لیے بہت مفید اور موثر ہیں اگر گردے میں پتھری ہو تو اس کو پشاب کے ذریعے نکال لے میں یہ بال بہت مفید ثابت ہوتے ہیں مکعی کے بالوں کو پانی کے ساتھ بال کر اس پانی کو پیا جائے تو یہ گردوں میں نئی پتھری بننے سے بھی روکتا ہے مکعی کے بالوں سے گردے میں پتھری کی وجہ سے ہونے والے درد کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور اگر گردے کے اندر پتھری بار بار بن جاتی ہو تو اس کا استعمال اس عمل کو بھی روک دیتا ہے اسی طرح اگر گردے میں زخم یا انفیکشن ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی مفید ہے بعض اوقات گردے کی جسامت میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مکعی کے بال اس کے لیے بھی مفید ہیں ناظرین گردے میں پتھری یا انفیکشن کے لیے ایک آزمودہ اور نہایت ہی موثر ریمڈی پیشے خدمت ہے اس کے لیے مکعی کے بال بیس گرام اور سر پھوکا دس گرام لے کر دو سو پچاس گرام پانی میں عبال کر رات کو بگو کر رکھیں صبح ان تمام اجزاء کو سردائی کی طرح رگڑ کر چھان لیں اور کچھ عرصہ صبح و شام پیئیں اگر موسم سرد ہو تو نیم گرم پیئیں اگر موسم گرم ہو تو ٹھنڈا کر کے پیئیں اگر گردے سے چربیلے مادے خارج ہو رہے ہوں یا پشاب میں پیپ خارج ہو رہی ہو تو اس میں بھی یہ ریمڈی بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہے بعض اوقات مسانے کے اندر خون جم جاتا ہے یا مسانے کے اندر پتھری ہوتی ہے یا پھر مسانے کے اندر کوئی زخم یا انفیکشن ہوتا ہے اس صورت میں اگر مکعی کے بال اور سرپوکہ استعمال کریں تو تمام امراض میں افاقہ ہوتا ہے اگر اس کے فوائد کو زیادہ رسے کے لیے محفوظ رکھنا ہو تو مکعی کے بال ایک کلو اور سرپوکہ آدھا کلو لے لیں اور دونوں کو پانی میں خوب بال کر اچھی طرح چھان لیں اور حسب زائقہ چینی یا شہد ملا کر شربت تیار کریں اور استعمال ملائیں ناظرین یاد رہے کہ سرپوکہ نام کی جڑی بوٹی یا دوائی پنساریوں سے عام مل جاتی ہے اس کو انگلش میں وائلڈ انڈیگو بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ صرف مکعی کے بال پانی میں اُبال کر اس کی چائے پی کر بھی اس کے فوائد سے مستفید ہوا جا سکتا ہے پتے کی پتری میں اگر روگن زیتون کے اندر مکعی کے بال جلائیں اور اس روگن کو استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہوتا ہے ناظرین انٹی آکسیڈنٹس پودوں سے حاصل ہونے والے وہ مرکبات ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے سیلز کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان اور آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچاتے ہیں جبکہ آکسیڈیٹیو سٹریس بہت سی کرونک بیماریوں کی وجوہات میں سے مین وجہ ہے اور ان کرونک بیماریوں میں شوگر، دل کی بیماریاں، کینسر اور سوجن سے ہونے والی خطرناک بیماریاں بھی شامل ہیں مکعی کے بال قدرتی طور پر فلیونایڈز انٹی آکسیڈنٹس سے برپور ہوتے ہیں اور کچھ سٹریڈیز سے بھی اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ مکعی کے ان ریشمی بالوں میں پائے جانے والے فلیونایڈز آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتے ہیں اور فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ قدرتی مرکبات مکعی کے بالوں سے حاصل ہونے والے بہت سے فوائد کی وجہ بنتے ہیں ناظرین دل کے امراض کے لیے بھٹے کے بالوں کی چائے کے فوائد بہت زود اثر پائے گئے ہیں جب خون کے اندر کولیسٹرول اور لیسیتھین کی مقدار بڑھ جائے تو مکعی کے بال اس کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو معمول کی مقدار پر لاتے ہیں بعض اوقات کسی زہر کے جسم میں داخل ہونے سے جسم کے اندر زہر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا کسی آدمی کو ساپ نے کٹا ہو اور کچھ عرصے کے بعد جلد پھٹ جائے جا جلد پر سیاہ رنگ کے دبے پڑ جائیں تو اس صورت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے مکعی کے بالوں میں وائٹمن کیپ آیا جاتا ہے جو خون کو جمانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس لئے مکعی کے بالوں کی چائے جسم پر زخم ہونے کی صورت میں خون کے بہاؤ کو کم کر کے خون کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے ناظرین صحت کے جن مسائل کا آج کل ہمیں سامنا ہے ان میں ہائی بلڈ پریشر بہت عام ہے جبکہ مکعی کے بالوں کی سربلٹی کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے ایک رسرچ کے مطابق مکعی کی چائے کا استعمال بلڈ شگر کو کم کرتا ہے اور ہمیں شگر سے بھی بچاتا ہے جبکہ ایک اور سٹیڈی کے نتائج کے مطابق مکعی کے بالوں کی چائے استعمال کرنے سے جسم انسولین کی مقدار بڑھانے میں مدد ملتی ہے ناظرین مکعی کے بال انٹی انفلامیٹری یا سوجن کم کرنے کی خصوصیت رکھتے ہیں اور گٹھیا جو جوڑوں کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوجن کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ یورکیسڈ کی زیادتی میں بھی بہت مفید ہیں مکعی کے بالوں میں وائٹمن سی پایا جاتا ہے جو قوت مدافعت کو بہتر بنا کر انسانی جسم کے بہت سے فنکشنز ریگولیٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے مکعی کے بال کیوں کہ انٹی بکٹیریل خصوصیت رکھتے ہیں اس لئے اس کی چائے کا استعمال انفیکشن، خارش، پھوڑے پھنسیوں ذریعلے کیڑوں کے کاٹنے سے ہونے والے درد، خارش اور معمولی زخموں کے لئے بھی مفید ہے ناظر مکعی کے بالوں کی ہربل چائے بنانے کے لئے ایک کا پانی میں ایک کھانے والا چمچ مکعی کے باریک کٹے ہوئے بال ڈال کر اُبال لیں اور پھر اس برتن کو پندرہ بیس منٹ کے لئے کسی ڈککن سے ڈاپ دیں اور پھر چھلنی سے چھان کر ایک چمچ خالص شہد ذائقے کے لئے مکس کر کے پی لیں آپ اس کو تھنڈا کر کے یا بغیر شہد یا چینی کے بھی پی سکتے ہیں اور اگر آپ مکعی کے بالوں کی چائے زیادہ مقدار میں بناتے ہیں تو بچ جانے والی چائے کو دو تین دن کے لئے ریفریجریٹر میں سٹور کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر بالک افراد کے لئے مکعی کے بالوں کی چائے کا ایک کپ دن میں دو سے تین دفعہ تجویز کیا جاتا ہے لیکن اس کو اپنی بیماری یا جسمانی وزن کے لحاظ سے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح بچوں کے لئے چائے کی مقدار کم کر دی جائے لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ سونے سے پہلے اس کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے اس کے علاوہ حاملہ خواتین اور وہ افراد جو شوگر، ہائی بلڈ پریشر، خون پتلا کرنے اور سوجن کم کرنے کی میڈیسن استعمال کر رہے ہوں مکعی کے بالوں کا استعمال نہ کریں یا پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اور وہ افراد بھی استعمال نہ کریں جن کو مکعی سے الرجی ہو ہماری سہت اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ناغہ نیافات سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین